ہلو دوستوں سائبر سیکیورٹی کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ سائبر سیکیورٹی کا ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی کرٹیکل بہت ہی امپورٹنٹ سرٹیفیکٹ ہے جس کا نام ہے سی آئی ایس ایم سرٹیفائیڈ انفارمیشن سیکیورٹی مینیجر یہ ایک ایسا سرٹیفیکٹ ہے جو سائبر سیکیورٹی کی دنیا میں کام کرنے والے لگ بک سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہی سرٹیفیکٹ جرور ہو اور ہو بھی کیوں نہ اس کے جو ٹاپکس ہیں اس کے جو چیپٹر ہیں جیسے اس میں انفارمیشن سیکیورٹی گورننس کی بارے ہم بتاتے ہیں جو آپ کو گوڈ گورننس کرنا سکھائے گا آپ کو رسک مینیجمنٹ کرنا سکھاتا ہے سیکنڈ چیپٹر اور انفارمیشن سیکیورٹی کیا پروگرام اس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں یہ آپ کو تھرڈ چیپٹر میں پتہ چلتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے جو سوک آپریشنز میں ہیلپ کرتا ہے وہ ان کے چوتھے چیپٹر میں کور کرتا ہے جو کی ہے انفارمیشن سیکیورٹی انسیڈنٹ مینیجمنٹ ٹھیک ہے اس کو یہ اتنا اچھے سکتا ہے سارا کی آپ کو یہ سی آئی ایسر سیٹیفیکٹ بہت اچھی نولیج دیتا ہے آپ اگر سی بر سیکیورٹی کی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اب شروع کرنے سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا دیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کور کیا کیا کرنے والے پہلی چیز تو ہم نے سمجھے گی کی وائی سی آئی ایسر سی آئی ایسر سی کرنا کیا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا بھی بتا دیئے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتاؤں گا چلو ٹھیک ہے سی آئیس ہم ہم نے کرنا ہے اب کرنا کیسے کون سی بک پڑھیں اس کے بارے میں صلاح بتائیں گے بک کی کسٹ کتنی ہے اگزام کی کسٹ کتنی ہے اس کی میمبرشپ لینی چاہیے کی نہیں لینی چاہیے میمبرشپ کتنے کی پڑھے گی کون سا بینیفٹ رہے گا اگر آپ میمبرشپ لے یا میمبرشپ نہ لے یہ سارے کوششنز آپ لوگ کے دماغ میں آتے ہیں جب آپ کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو وہ بھی میں کور کروں گا ٹھیک ہے تو یہ موٹا موٹے ہمارے قریب پانچ سے چھے پوائنٹس ہیں جو میں فٹا فٹ بھی اس ویڈیو میں کور کروں گا لیکن اس بات کی گارنٹی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سیاہیسم کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے اس میں کتنا کسٹ آئے گا کتنا کھرچہ آئے گا کتنی محنت لگے گی اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا بلکل کلیر ہو جائے گا تو چلیئے پہلا پوائنٹ اٹھاتے ہیں وائے سی آئی ایس ایم سو دیکھیں سی آئی ایس ایم کا جو پڑھائی ہوتا ہے نا اس کی پڑھائی میں دیکھیں جو اس آقا کی ویب سائٹ ہے وہ خود ہی بتاتی ہے کہ جو سی آئی ایس ایم کی اگر آپ پڑھائی کر لیتے ہیں تو آپ کے کیریئر میں ایک بہت بڑھیا سا گروت ہوتا ہے گروت مطلب knowledge کے بیس پہ ہوتا ہی ہے بہت آپ کا جو گروت ہوتا ہے وہ financial بھی ہوتا ہے اور یہ سی آئی ایس ایم جو اس کی سائٹ پہ لکھا ہے نا اس آقا.org میں وہاں سے نہیں میں خود بھی فیل کیا ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی میں سی آئی ایس ایم ساری فائٹ خود بھی ہوں تو ایک بہت اچھا سا گروت ہوتا ہے ایک آپ کو میں فگر بتاتا ہوں کہ کتنا percentage growth ہوتا ہے تو سب سے پہلا benefit یا growth بتائیں گے تو آپ کا لگ بگ 70% آپ کا job میں improvement ہوتا ہے in terms of your experience آپ جس designation پہ ہیں جو experience آپ کو وہاں پہ ہے اس میں 70% chances ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے job میں improvement ہوگا یہ اس آقا کی website پہ بھی mention کیا ہوا ہے میں کوئی data اپنے مند سے نہیں بتا رہا ہوں ایک recommended اور prescribed site سے بتا رہا ہوں آپ isaqa.org بجائیے گا cism search کریے گا آپ کو وہاں پہ یہ data دیکھ جائے گا اس کے علاوہ میں نے بولا تھا آپ کا salary میں increment ہوتا ہے تو as per isaqa لگ بگ 42% جو لوگ ہیں جنہوں نے cism pass کیا ہے ان کی salary میں ان کے pay میں increment ہوتا ہے اور یہ an ab accredited certified certification ہے جو آپ کو ایک بہت اچھی value دیتا ہے people start seeing you as a responsible and having good understanding of information security تو یہ سارے reason ہیں لوگ آپ کے respect کرتے ہیں لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندے کے پاس کچھ تو اچھی knowledge ہے and he is serious towards what he is doing آپ کی seriousness پہ question کوئی نہیں اڑا سکتا آپ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بول رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک اس کے پاس اچھی information ہے جو بول رہا اس کی ایک value ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو cism کی جو افتیاری کرتے ہیں جو میں نے بتایا چار ڈومین میں یہ آپ کو اس میں بہت اچھی سے بتایا جاتا ہے اب next question آتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چولو cism کرنا ابھی یہ بتا ہے اور بک کونسی پڑھیں دیکھیں دو بک ہیں جو میں recommend تو ایک ہی بک کو کرتا ہوں بر دوسری بک آپ کو ایک supporting بک میں کہہ سکتا ہوں پہلی جو recommended book ہے وہ عساقہ کی بک ہے جس کا نام ہے cism review manual اس کا 16th edition آپ کو پڑھنا ہے اور یہ edition آپ کا english japanese chinese اور بھی spanish i think کئی ساری languages میں ہے اور اس میں آپ کو دو طرقے کے بک ملتی ہیں ایک ہوتی ہے digital اور ایک ہوتی ہے hard copy جب آپ select کریں گے online جا کے جب اس کو purchase کریں گے تو دھیان رکھئے گا کہ آپ ہمیشہ hard copy کو purchase کریے گا وہ آپ کی california سے ship ہوتی ہے مشکل تھے دو ہفتے کے اندر آیا تھی میں نے جب مانگایا تھا دو ہفتے میں میرے کو مل گئی تھی ٹھیک ہے اس کا ایسا ہی ٹونٹی ٹونٹی نین ڈاللر چارجے سے بھی لیتے ہیں ڈیو پی ایس کوریر کے طرح آتی ہے اب ہو سکتا کوئی چینج ہوا میرے کو نہیں پتا پر جب میں نے مانگایا تھا تب یہ ڈیو پی ایس کوریر کے طرح آتا ہے وہ جب آتا ہے آپ کا ایک ڈی کارڈ دیکھتا ہے تو انشور کی آپ ہی صحیح پرسن ہے جو ریشیب کر رہا ہے اور پھر وہ آپ کو انڈور کر دیتے ہیں اور دوسری ایک جب یہ بک آپ پڑھ لی جائے گا نا اس کے بعد ایک آپ کو فٹ آپ کو ایک ریفرنس کے لیے ایک اور بک چاہیے ہوگی جو آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہے وہ بک ہے آل ان ون اگزام گائیڈ یہ پیٹر ایچ گریگری آتھر ہیں اس کے اور یہ لگ بگ چارہ جار روپے کی پڑکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی پرچیز آپ کو کرنی ہے اچھا امیزن سے کر سکتے ہیں یا لی بک یا آپ کہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں ان کی سائٹ بھی دی ہوئی ہے آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب کوششن آتا ہے جو سی آئی سم ریویو مینوال ہے اس کی کاؤسٹنگ کتنی ہے جو بک ہے ان کی کاؤسٹنگ کتنی ہے دیکھیں میں نے آل ان ون اگزام گائیڈ کی بتایا یہ چارہ جار روپے کی ہے سی آئی سم ریویو مینوال کی جو بک ہے نا اس کی دو ترقی کی پرائیس ہے ایک ہی ان لوگوں کے لیے جو میمبر ہیں اور ایک پرائیس ہے جو لوگ نون میمبر ہیں تو اگر آپ اس آقا کے میمبر ہیں ہے تو آپ کو ایک سو نو ڈالر کی پڑے گی اگر آپ اس آقا کے میمبر نہیں ہے تو ون تھرٹی نائن ڈالر روپے کی آپ کو پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک بک آپ کو اور خریدنا چاہے ہیں خریدنا پڑے گئی وہ ہے جس میں آپ کو ڈمز ملتے ہیں کوششن ڈ آنسر ملتے ہیں آپ کو ریویو کرنے کے لیے اس کا ٹینتھ اڈیشن آپ کو خریدنا ہے انگلیش کا ہارڈ کوپی اور اس کی قیمت ہے جو اگر آپ میمبر ہیں تو ون ٹونٹی نائن ڈالر کی ہوگی اور اگر آپ میمبر نہیں ہیں تو ون فیفٹی نائن ڈالر کی پڑے گی تو کل ملا کے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ آپ کا خرچہ کتنا ہو جائے گا تو اگر آپ میمبر ہیں تو میمبر فیز ون تھرٹی فائی ڈالر ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ آپ کو ایک میمبر ایک چیپٹر کی آپ کو فیز دینی پڑتی ہے جو ڈپینڈ کرتا آپ کی اس لوکیشن میں ہے حالانکہ آج کل تو آپ کسی بھی لوکیشن کو لے سکتے ہیں جیسے میں مومبئی میں ہوں تو مومبئی چیپٹر کی فیز 30 ڈالر ہے اس کے علاوہ آپ جب میمبر ہو جائیں گے میں نے میمبر فیز ون تھرٹی فائی ڈ کری ہوئی ہے ایک سو نو ڈالر جب آپ کو پی کریں گے بک کا جو سی ایسے ریویو میانیوال سکسینتھ ایڈیشن ہے اور ون ٹونٹی نائن ڈالر آپ پی کریں گے کوششن انڈ آنسر کی تب یہ کل ملا کے ہو جاتا ہے چار سو تین ڈالر اور آج کی ڈیٹ میں چار سو تین ڈالر کی ویلیو ہے انڈین روپیز میں تھرٹی ثری تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈ ان ایٹی روپیز اب کوششن آتا ہے کہ بھئے میمبر شیپ لینا جروری ہے کی نہیں ہے بلکل جروری نہیں ہے آپ نہیں لے سکتے ہیں اس کا فرق کہاں پہ پڑھتا ہے فرق پڑھتا ہے جب آپ ایکزام کا فیز دیتے ہیں اب دیکھئے ایکزام کی فیز بھی دو تریکی کی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ایک فیز ہے جو میمبر کے لیے ہیں اور ایک فیز ہے جو نون میمبر کے لیے ہیں تو اگر آپ میمبر ہیں تو آپ کو فیز پے کرنے پڑے گی 575 ڈالر یہ میمبر کے لیے فیز ہے اور اگر آپ میمبر شیپ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پے کرنا ہے 760 ڈالر تو ابھی آپ اگر دیکھیں گے تو میمبر فیز میمبرشپ فیز کے بعد آپ کا جو ٹوٹل آتا ہے وہ آتا ہے 978 ڈالر اور اگر آپ کا میمبر فیز نہیں ہے مطلب آپ چیپٹر فیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور میمبرشپ فیز بھی نہیں ہے تو آپ کو یہ پڑھتا ہے 1058 ڈالر تو آپ ایکزام جب دینے جائیں گے اس سمیں آپ کو یہ گھاٹے کا سودہ ہوگا اس لیے میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ آپ کو میمبرشپ فیز لے لینے چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بکس بھی سستی ملتی ہے آپ کو کوئی بھی بک پڑھیں چاہے آپ سی اس ایس ایم ریگیو مینویل بک پھری دیں گے یا آپ کو شن آنسر بک پھری دیں گے وہ بھی آپ کو سستہ پڑھتا ہے اور اگزام کی فیز میں بھی اچھا خاصا ڈیفرنس ہے 575 کا ایک اگزام فیز ہے اور دوسرا 760 ایک اچھا خاصا ڈیفرنس ہے اس لیے ہائیلی ریکومنڈ کہ آپ کو میمبرشپ فیز لے لینے چاہیے ڈیفرنس اگر میں بتا ہوں 185 ڈالر کا ڈیفرنس ہے اگزام فیز میں اس لیے آپ کو ہی میمبرشپ فیز دے دینی چاہیے اب question اس کے بعد آتا ہے کہ بھئیہ اگر ایک بار اگزام پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو cpe ہوتے ہیں وہ maintain کرتے ہیں وہ کچھ points ہوتے ہیں جو آپ کو ہر سال ملتے ہیں جب آپ کوئی کوئی نہ کوئی cyber security کی یہ domain ہے اس کو آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی webinar return کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ایک cp point ملتے ہیں normally ایک گھنٹے کا ایک cp point ہوتا ہے تو وہ آپ کو earn کرتا کرنا پڑتا ہے اور وہ earn کرنے کے ساتھ آپ کو annual maintenance fees بھی دینی پڑتی ہے اور cism اور cd pc جیسے میں نے exam pass کیا ہے تو اس کی annual maintenance fees ہوتی ہے 45 ڈالر یہ آپ کو ہر سال پہ کرنی پڑتی ہے per certification along with membership fees آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا current amount ہے جو میرے کو fake pay کرنا ہے ایک اس میں professional membership fees ہے 135 ڈالر اور ممبئی chapter کا جو fees ہے وہ 30 ڈالر ہے پھر cism کا آپ دیکھ سکتے ہیں 45 ڈالر ہے اور میں نے cd pc بھی پاس کیا تھا تو اس کا 45 ڈالر اس کا بھی ہے پھر print journal کا 25 ڈالر ہے کل ملا کے 280 ڈالر میرے کو سال کا pay کرنا پڑتا ہے in order to maintain my certificate ٹھیک ہے تو یہ موٹا موٹا understanding ہے cism کی پڑھائی شروع ڈالر نہیں کیا ہوگا تو آپ بتائیے comment section میں میں اس کو واپس سے آپ کو explain کروں گا ایک نیا ویڈیو بنا دوں گا نہیں تو میں کمنٹ میں ترنت upload कری دیتا ہوں update کر دوں گا آپ کو ٹیک ہے تو بائی بائی ٹیک کیا